مردبہ شہر امانمیہ موظمی روزانہ تقریباً سوا پارا سنا رہے تھے یہ ان کی پہلی محراب تھی اور ان کے سامن نئی رضا مسجد کے پیش امام و خطیب حافظ ابن حسن تھے ختم قرآن کریم کے موقع پر مسجد حاضہ میں ایک باوقار نورانی محفل آراستہ کی گئی جس کی صدارت درگاہ حضرت سید اچھنمیہ رحمت اللہ علیہ حیات نگر کے سجادہ نشین اور حافظ سید محمد امانمیہ موظمی کے والد گرامی پیر طریقت حضرت سید ناظمیہ موظمی نے فرمائی اور خانقاہ موظمیہ جنیٹہ شریف کے گدی نشین پیر طریقت ناصر ملت حضرت الہاج ڈاکٹر سید ناصر میاں موظمی قادری بحیثیت مہمان خصوصی اس محفل میں جلوہ افروض رہے نظامت کے فرائض سید محمد حاشمیہ قدوسی سابری موظمی نے انجام دیئے نوجوان عالم دین اور جامعہ اظہر سے تعلیم یافتہ خطیب شہیر حضرت علامہ مفتی سید محمد ریحان میاں موظمی منظری نے اس موقع پر قرآن کریم کی عظمت بیان کرتے ہوئے اپنے مخصوص لبو لہجے میں فرمایا کہ آج اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے آپ کی اس نئی رضا مسجد کے اتر کلامِ حجید مکمل اللہ رب العزت کے حضور ہم سم مل کر یہی دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ہم نے جو ترابیوں میں قرآنی حجید سنانے انجام سے قبول فرمائے اور جو دعیہ ہوئی ہے اللہ رب العزت نے در بزر فرمائے اور ہمیں اسی لغن کے ساتھ مسجدوں کو بھرنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان میں بھی رمضان کے علاقے یقینا یہ بڑی سعادت کی بات ہے قرآنِ مجید کا ایک حرف سننا بھی دس نیکیوں کے مترادف ہے تو آپ لائے کے مبارک بات ہے آپ نے ایک حرف نہیں بلکہ مکمل کلام کو حرف بحرف سنا اللہ رب العزت اس قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں ارشاد فرماتا ہے اس کا ٹرانسلیشن ترجمہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اللہ کی وہ مقدس کتاب سنی ہے اور آپ کے گھروں میں اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے جو تمہارے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں یوں تو اس دنیا میں اللہ رب العزت نے قرآنِ مجید کے علاوہ تین کتابیں اور نازل فرمائی ہیں آسمانی کتاب توریت وہ بھی اللہ کی کتاب ہے انجیل یہ بھی اللہ کی کتاب ہے زبور یہ بھی اللہ کی کتاب ہے اور قرآنِ پاک یہ بھی اللہ کی کتاب ہے لیکن آپ اگر اس کا انیلائیسز کریں گے تجزیہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب توریت نازل فرمائی تو توریت نازل فرمانے کے بعد یہ گارانٹی نہیں لی کہ اس میں کوئی رد و بدل بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا مشہور و معروف عالمِ دین اور مقرر کندرکی سے تشریف لائے حضرت اللامہ و مولانا مفتی محمد نعیم الدین نے اس موقع پر اپنے خطاب میں فرمایا عالمِ دین مفتی شرمتین بھی ہوں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت کی اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں انشاءاللہ فرمایا دارق الہتاب اللہ ویرفی اس کے تعلق سے کچھ بیانت کیا جائے آئیے بابا کے بلم درود پاک کا حضیعہ بیش کرو کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شکو شباہ نہیں کوئی شکو شباہ نہیں اس کا ہر ہر عرف ہر ہر لفظ یہ ہمارے لیے دلیل اور پجت ہے اور قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھانے والوں کے لیے اللہ کے رسول نے خوش خبری دی اللہ کے رسول انشاءاللہ فرماتے ہیں خیف امن تعلم القرآن ابعلمہ تم میں بہتر وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے مشہور و معروف ناظمِ اسٹیج نقیبِ اہلِ سنت حضرت قاری مناظر حسین رزوی نے اس موقع پر فرمایا اولادے پہ مثال آئے ہیں مرشدِ با کمال آئے ہیں اولادے پہ مثال آئے ہیں بھید زہرہ کی بانٹنے کے لیے خود ہی زہرہ کے لال آئے ہیں خود ہی زہرہ کے لال آئے ہیں اب وقت نہیں ہے بس ایک شیر اور سنوے وہی پر وقت ہتم ہوگی یہ مقدس قرآن اچھے ماشاء اللہ امام صاحب اللہ یہ دعاؤں سے نواز رہے ہیں اور اچھا اشار بھی پڑھیں گے ماشاء اللہ مسکرہ کر دیں سبحان اللہ بس اس کو پیش کر دوں ایک شیر اور سنوے آپ اجازت ہے تو کہہ دیں میرا سبحان اللہ قرآن کے حوالے سے شیر سنوے تو چاہتا ہے کہ قرآن بدل کے رکھ دے گا حالات کو اپنی نظر میں رکھیں تو چاہتا ہے کہ قرآن بدل کے رکھ دے گا مقدس قرآن اتیم پورے قرآن کی پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے اس کی پہلی آیت الحمد ہے اور الحمد کا پہلا حرف علف ہے اور علف کے اوپر جو زبر ہے ساری دنیا ملا کر اس کو زیر نہیں کر سکتی ہے تو چاہتا ہے کہ قرآن بدل کے رکھ دے گا تجھے حضور کا عاشق کچھل کے رکھ دے گا تو چاہتا ہے کہ قرآن بدل کے رکھ دے گا تجھے حضور کا عاشق تجھے حضور کا عاشق کچھل کے رکھ دے گا تو اپنے سے پہلے کے نمرود کی تاریخ کو پڑھ تو اپنے پہلے سے نمرود کی تاریخ کو پڑھ تیرے وجود کو مچھر مسل کے رکھ دے گا مشہور و معروف مددہ رسول قاری محمد ریحان کمالی نے اس موقع پر کچھ اس انداز میں نات پاک کا نظرانہ پیش کیا موسیقی موسیقی رہتے ہیں سکھر رہتے ہیں ہم تو تلہائی میں بھی مہمے سکھر رہتے ہیں ہم تو تلہائی میں بھی مہمے سکھر رہتے ہیں اور یاد سرکار میں ہر بار تو مگن رہتے ہیں نئی رضا مسجد کے پیش امام و خطیب حافظ ابن حسن نے بھی اس محفل میں نات پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی نئی اور پھر رہتے ہیں لک ملو شاکو آخر میں حضرت سید ناظمیہ معذبی نے سب کا شکریہ ادا کیا لاکھنا کروڑوں باروں میں بہت شکریہ ادا کیا آج میں نے کہا کہا کہ ہمارا بچہ آپ سے جو دوران ہو دیا ہے جو مجھے بڑا پیار ہے وہاں جنہے میں آپ کا بہت شکریہ جیسے مجھے بڑا پیار ہے مجھے بڑا پیار ہے ماشاءاللہ ملتدی بھی ایسے تھے ایک ایسے میں آپ سب کا اپنے شکریہ جو آج آپ نے مجھے عزت پکشی ہے انشاءاللہ جاہے رسالت مہات صلی اللہ علیہ وسلم میں صلات و سلام کا نظرانہ بھی پیش کیا گیا مجھے مجھے موسیقی اس موقع پر حافظ سید محمد امانمیہ معظمی کی خدمت میں بطور نظرانہ بیس ہزار روپے نقد اور تین جوڑی کپڑے و شیرینی پیش کی گئی اور سب ہی حاضرین کے درمیان لڈو تقسیم کیے گئے آخر میں سید نازمیہ معظمی نے دعا فرمائی اور حاضرین نے آمین آمین کی صدایں بلند کی موسیقی 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 مولانا شفیر صاحب نے محنت کی ہے اللہ تعالیٰ خبیب کے صدقے میں مولانا ان کو ان کے لئے میں اور عضاق اتا فرما اور چمنی اتا فرما میرے بچے سے بڑی محبت کی ہے مولانا کیوں ان کو میں تو کوئی ان کو عزم نہیں دی سکتا مولانا کل اپنے حبیب کے صدقے مولانا ان کو اتا فرما اس دوران مشہور و معروف خطیب حضرت علامہ قاری عبدالوکیل رضوی درگاہ حضرت سید نزاکت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین سید نایاب علی موظمی نزاکتی محب علی جنیٹوی ساجد خان جنیٹوی اور بڑی تعداد میں مسلیان مسجد موجود رہے چیز محبت کی ہے